بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students امید ہے آپ سب لوگ کے ریت سے ہوں گے welcome to the second revision lesson for our computer science کل کے لیسن میں ہم نے اپنا topic revision start کی تھی algorithms کی اور اس میں ہمارا question ہے جو assessment سے related ہے that is the pseudo codes اور کل کے لیسن میں میں نے آپ کو جو کام کروایا تھا اگر ہم اس کو recall کریں تو پہلے میں نے آپ کو اس کا concept clear کیا پھر اس کے میں نے آپ کو 13 to 14 different points بتائے اس کو explain کیا اور اس کے بعد ہم لوگ syntax میں آگے اور 8 میں سے 4 syntax جو تھے جن میں these were the types of statements وہ میں نے آپ کو call revise کرائی تھی i hope کہ آپ نے وہ lesson attend کیا ہوگا اب اس سے آگے چلتے ہیں میں نے ابھی write down کیے ہوئے ہیں type 5, 6, 7 اور 8 اور میں نے syntax کے ساتھ ان کی examples بھی لکھی ہوئی ہیں تو میں وہ ساری one by one ابھی آپ کو explain کرتا ہوں so let's start with the for loop for loop کی definition ہے ہمارے پاس کہ یہ code کو repeat کرتا ہے اور ہم یہ start میں بتا دیتے ہیں کہ اس نے code کو کتنی دفعہ repeat کرنا ہے تو جتنا آپ نے for اور next کے درمیان والے block میں coding لکھی ہوتی ہے pseudo code کی یا python programming کی وہ اتنی دفعہ repeat ہو جاتی ہے جتنا آپ نے شروع میں بتا دیا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی repetitions جتنی آپ بتاتے ہیں اس نے اتنی دفعہ repeat ضرور کرنا ہے تو اس کے جو reserve word ہیں اس کا ایک reserve word for ہے اس کے بعد اس کا reserve word equal ہے اس کے بعد اس کا reserve word to ہے اور اس کا last reserve word جو ہے وہ next ہے اور اس کے جو blocks ہیں یہاں پہ آپ ایک variable name use کرتے ہیں یہاں پہ آپ starting value دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ ending value دیتے ہیں ابھی اس کی example میں جائیں گے we use our choice of variable اس کی starting value اس کی ending value اور پھر وہ instructions جو ہم نے run کرنی ہے and then there is a next اب یہ syntax ہے اس کی example میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ایک example لکھی ہوئی ہے for m is equal to 1 to 20 next m جو variable آپ یہاں پہ use کریں گے اس کو آپ next کے آگے بھی لکھیں گے تاکہ examiner کو یہ clear ہو جائے کہ for loop جو ہے وہ کس variable سے چل رہا ہے اس کے بعد آپ نے لکھا ہے 1 to 20 اب یہ کتنے intervals بنتے ہیں یہ 20 intervals بنتے ہیں تو یہ print کی statement 20 times run ہوگی اور آپ کو output screen پہ 20 دفعہ hello لکھا ہوا جو ہے وہ ملے گا this print line will execute for the 20 times اور اس میں تھوڑی سی variation ہے جو میں نے آپ کو class میں بھی بتائی تھی وہ variation یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 10 سے start کرتے ہیں تو یہ کوئی error نہیں دے گا لیکن اب یہ counting 10 سے شروع کرے گا اور 20 تک جائے گا the last number is not included تو یہ 10 سے لے کے 19 تک جائے گا اور یہ total 10 ہی بنیں گے 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 اور 19 تو یہ 10 runs ہو جائیں گے 10 دفعہ hello لکھا ہوگا اور اگر آپ اس کے ساتھ لکھتے ہیں step 2 تو اب یہ 1 کا jump نہیں کرے گا اب یہ 2 کا jump کرے گا تو جب یہ 10 سے لے کے 19 تک جائے گا 2, 2 کا jump کرتے ہوئے تو اب جو ہمارے results ہیں وہ 10 نہیں ہوں گے اب ہمارے جو results ہیں وہ 5 آئیں گے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ step 2 کی جگہ پہ step 3 لکھتے ہیں تو یہ 3-3 کا jump دے گا اور اس case میں یہ 10 پھر 13 پھر 16 اور پھر 19 یہ 3-3 کے jump میں یہ 4 results print کروائے گا تو آپ نے اس طرح سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے exam میں step لکھا ہوا ہے تو پھر جو jump ہے وہ 1 کا نہیں ہوتا پھر وہ جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے وہ یہ ہو گیا ہمارا for loop اس کے بعد اب ہم number 6 پہ آتے ہیں the while loop the while loop is a replacement to the for loop any task that is done with the for loop can also be performed with the help of the while so it is up to the programmer or the writer of the pseudocodes that he chooses for the for or he chooses for the while اس میں کیا ہے اس کا reserve word while ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ condition دیں گے اور پھر جہاں پہ یہ block ہے اور end میں جو ہے اس کا end while آ جائے گا this is it has less keywords than the keywords of the for for لیکن in the common programming for is much more used as compared to the while لیکن ان دونوں کی فنکشنیلیٹی سیم ہے اب اس کی اگر ہم example میں آتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو variable ہوتا ہے اس کی پہلے کوئی value نہیں ہوتی لیکن while میں جو آپ نے variable use کرنا ہے while سے پہلے اس variable میں ایک value ضرور stored ہونی چاہیے اب اس case میں میں while میں جانے سے پہلے میں نے m کے اندر two store کر لیا ہے اور اب میں نے لکھا ہے while m is less than five آپ یہ دیکھیں this is while and this is end while اب یہ کیا ہے یہ loop اس وقت تک repeat ہوگا جب تک m کی value less than five رہے گی اور اگر میں اس کو ویسے ہی logically calculate کروں تو یہ two سے شروع ہو رہا ہے two, three, four اور five ہوگا جب تو یہ اس میں نہیں enter ہو سکتا کیونکہ five is less than five جو ہے وہ false ہو جائے گا تو یہ تین results دے سکتا ہے two کے لیے پھر three کے لیے پھر four کے لیے اور جب یہ five کر کے آئے گا تو یہ end while پہ چلا جائے گا اور اس میں آپ کو خود سے بتانا پڑے گا کہ next run کے لیے m کی value کیسے change ہو رہی ہے جبکہ for loop میں اگر آپ دیکھیں even if there is no step تو یہاں پہ for loop کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی value میں ایک plus کرنا ہے لیکن while یہ خود plus نہیں کر سکتا آپ کو یہ line خود سے add کرنی ہوتی ہے if you are asked in the exam کہ for اور while دونوں کا comparison کرے اور آپ بتائیں کون سا ٹھیک ہے اور جو آپ کو suitable نہیں لگتا اس کا reason کیا ہے تو آپ وہاں پہ یہ mention کر سکتے ہیں کہ جو for کا variable ہے وہ اپنا one کا increment خود سے کر لیتا ہے جبکہ ہم جب while میں جاتے ہیں تو اس کا جو variable ہے وہ اپنا increment خود سے نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ہمیں اس میں یہ ایک statement نہیں خود سے add کرنی پڑتی ہے so this is all about the for and the while ان کی 5 اور 6 ان کا نمبر ہے آپ کو میں نے ان کا syntax بھی بتایا آپ کو میں نے ان کی examples بھی بتائیں آپ کو ان کا comparison بھی بتایا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ دونوں میں سے suitable کون سے والا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ سے exam میں difference پوچھیں تو آپ جو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اپنا one کا increment خود سے کر سکتا ہے اس کے case میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے تو یہ ہو گیا while loop now let's come to the number 7 and the number 7 over here is the repeat اس کو repeat until بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو اس کا closing ہے it starts with repeat and it ends with an until اور اس میں بھی ہم یہ statement کہہ سکتے ہیں any task that is performed with the while loop can also be performed with the repeat until loop so it is up to the choice of the pseudo code writer or the python programmer that which one he selects to use اب اس میں کیا ہے repeat میں آگے آپ کی instructions ہیں اور پھر until کے آگے ایک condition ہوگی جب تک یہ condition true ہوتی رہے گی یہ واپس جاتا رہے گا اور جب یہ condition false ہو جائے گی تو یہ آگے چلا جائے گا اگر ہم اس کی example میں آئیں تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں similar to the while loop اس میں جو آپ نے variable use کرنا ہے اس کے اندر پہلے کوئی value stored ہونی چاہیے میں نے اس case میں بھی m is equal to 2 کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ repeat میں آئے گا پھر یہ print کرے گا hello اور پھر یہ m میں ایک one plus کروائے گا اور اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ کیا m جو ہے وہ less than 5 ہے اگر تو یہ less than 5 ہے تو یہ واپس چلا جائے گا اور جب یہ less than 5 نہیں ہوگا تو یہ until ہو کے اس کو break کر دے گا یعنی جب تک یہ 5 نہیں ہوتا تب تک یہ repetitions کرتا رہے گا جب بھی یہ 5 ہو جائے گا یہ less than 5 جب یہ false ہو جائے گا تو یہ اس کو stop کر دے گا اور اس میں اور جو اس سے پہلے آپ نے while loop دیکھا ہے اگر آپ while کی example کو دیکھیں یہاں پہ جو condition ہے وہ while کے آگے ہے اور نیچے صرف end while ہے میں پھر ایک دفعہ repeat کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں condition while کے سامنے ہے اور end پہ صرف end while ہے اس کا مطلب ہے کہ جو checking of condition ہے وہ بالکل start میں ہے تو اگر میں یہاں پہ 12 کر دوں تو یہ checking of condition یہاں پہ ہی false ہو جائے گی اور یہ jump کر کے end while کر دے گا ایک بھی print نہیں ملے گا یعنی while میں اگر condition false ہوتی ہے ایک بھی print نہیں ملے گا لیکن اب آپ ادھر آئیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ادھر repeat لکھا ہوا ہے صرف اور condition جو ہے وہ until کے سامنے ہے اور it is very obvious کہ اگر یہاں پہ بھی ہماری condition جو ہے وہ false ہے اگر ادھر 12 ہے تو یہ m is equal to 12 کے ساتھ جب ادھر آئے گا تو repeat نہیں روک سکتا اس کو کیونکہ ادھر تو کوئی instruction نہیں ہے this will let it go تو یہ ایک hello print کرائے گا m plus 1 کرے گا 13 ہو جائے گا اب جب اس کو check کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ تو condition غلط ہے لیکن یہاں تک پہنچنے میں ایک result generate ہو چکا ہے تو until میں there is always one result either the condition is true or even if the condition is false so this is the major difference between the repeat loop and the while loop اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے now let's come to the 8 and last اس کو ہم case statement بولتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ else if کی replacement ہے اب else if کیا ہوتا ہے previous lesson میں explain کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ let's اپنے notes کھولیں copy جو classwork آپ لکھتے ہیں اس میں else if کی example دی ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ this is a reserved word off is a reserved word option option یہ تین دفعہ لکھا ہوا ہے یہ بھی reserved ہے default is a reserved end case is also a reserved اور instruction جو ہے یہاں پہ جو آپ command دیں گے وہ ہے اب اس کی working ایسے ہے کہ اس کی working کو explain کرنے کے لئے ہم ادھر example میں آ جاتے ہیں تو اس example کو اگر آپ focus کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ case میں بھی جو variable آپ نے use کرنا ہے اس میں پہلے کوئی value stored ہونی چاہیے for loop کی طرح نہیں ہے کہ نیا variables جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے ایک دیا اور وہ وہاں سے ہی working start کر دے گا آپ کو پہلے variable میں value دینی ہے in this case we have m is equal to 5 اب ادھر لکھا ہوا ہے case m of اس کا مطلب ہے کہ m کی value کو check کرو اور check کر کے کیا کرو یہ دیکھیں یہ colon use کیا ہے میں نے 5 تک ادھر جو ہے وہ option ہے اور colon کی right side پہ instruction ہے اس کا مطلب ہے کہ if the value of m is 1 تو print کر دو o n e اگر 1 نہیں ہے تو پھر دوسرے میں آؤ if the value of m is 2 تو print کر دو t w o اگر m کی value 3 ہے تو print کر دو t h r w e 4 کے لیے f o u r 5 کے لیے f i v e اور اگر 1 2 3 4 5 میں سے کسی سے match نہیں کرتا suppose if we have m is equal to 15 تو اگر m کی value اس options میں سے کسی سے match نہیں ہوتی تو پھر یہ default میں چلا جائے گا اور default میں میں error جو ہے وہ print کر آیا ہوا ہے یہاں پہ آپ default میں لکھیں گے print error تو پھر وہ 1 2 3 4 5 کے spellings نہیں بتائے گا وہ آپ کو error لکھ دے گا اور ان میں سے ایک ہی option true ہو سکتا ہے there is no way کہ آپ نے کوئی ایسی case statement بنائی ہوئی ہے جس میں one بھی true ہے اور four بھی true ہے وہ پھر mix up ہو جائے گا اور case خراب results دے گا اس کو بناتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ there should be کو یہ آسان لگتا ہے کچھ لوگوں کو else آسان لگتا ہے تو آپ بھی individually خود سے decide کریں کہ آپ کی choice کون سی ہے programming میں fixed instructions use نہیں ہوتی وہاں logic use ہوتی ہے اس logic کے لیے آپ نے case use کرنا ہے یا repeat کرنا یا while کرنا یا for کرنا that is up to the your thinking تو یہ اس کا ایک early part ہے pseudo codes کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ for if statements اور loops جو ہیں یہ آپ کی ان کو use کرنے کی technique آپ کو آنی چاہیے اور وہ آپ کو اسی طرح سے آئے گی جب آپ ان کے syntax کو سمجھتے ہیں اور ان کی topic of the pseudo codes lesson one اور آج کا lesson two ملا کے یہ آپ کا ایک topic کی ریویزن کور ہوتی ہے تو اپنی copy اور اپنے class notes کو ساتھ سامنے رکھیں اور اس topic کی ریویزن کریں کل کے lesson میں انشاءاللہ ہم اس سے جو آگے کا topic ہے اس کو start کر کے اس کی ڈس 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 ڈس